بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پانجنک ٹی وی سے میں ہوں ابو زرگفاری ناظرین بڑے موبائل یعنی انڈرائیڈ موبائل رکھنے والوں کو یہ ایک عرصہ سے تقریباً ایک سال ہو گیا ہے انہیں یہ مشکل پیش آ رہی ہے کہ ان کے موبائل جو ہے وہ بند ہو رہے ہیں موبائل ہم نے پاکستان سے خریدے ہوئے ہیں یا اگر باہر سے لائے ہیں تو ان کا ہم نے ٹیکس بھی پیکیا ہوا ہے اس کا ٹیکس سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ یہ جو میسج آتا ہے اس سے موبائل ہمارا اگر ہم کوئی جواب نہیں دیں گے کوئی اس کو شکایت نہیں کریں گے تو ہماری آئی ایم ای جو ہے وہ بلاک ہو جائے گی ایک ایک کر کے وہ دونوں بلاک کر دیتے ہیں جو لوگ نہیں سمجھتے ان کو تو وہ اپنے موبائل ضائع بھی کر دیتے ہیں میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے چھے چھے مہینے بند موبائلوں کو بھی دکان پہ لے آتے ہیں کہ اس کا کوئی حل کر دیں یہ بڑا آسان سا حل ہے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو آپ خود کر سکتے ہیں اپنے موبائل سے ہی کر سکتے ہیں اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں آپ نے میسج نہیں پڑھا یا کوئی لوگ میسج دیکھتے ہی نہیں تو ان کے لیے تھوڑی سی جو ہے کہ وہ کسی شاپ پہ چلے جائیں یا کسی پڑھے لکھے بندے کو کہہ دیں یہ کام آپ موبائل پہ بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں یہ ہوتا یہ ہے کہ یہ جو ہمارا آئی ایم ای آئی ہے یہ بڑے موبائل میں نے کہا ہے جیسے کہ انڈرائیڈ موبائل میں یہ مسئلہ آ رہا ہے یہ آئی فون میں یہ مسئلہ نہیں ہوتا وہ کلون نہیں بنتے لہٰذا یہ جو ہمارے دوسرے سامسنگ ہیں یا ویوو ہیں یا اس طرح کے چائنے کے موبائل آ رہے ہیں انڈیا کے آ رہے ہیں ان موبائلوں میں یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ یہ ہماری آئی ایم ای جو ہے کوئی اور بندہ اسی سیم موبیل میں جو ہے وہ پیسٹ کر لیتا ہے یا تو وہ موبیل انپیڈ ہوتا ہے یعنی باہر سے آتا ہے اس کا ٹیکس نہیں دیتے اور اس لیے وہ بند ہو جاتا ہے یا پھر ساری بند نہیں ہوتا بلکہ وہ ہماری ہی آئی ایمی چوری ہو جاتی ہے اور چوری کر کے اسی آئی ایمی کو وہ اپنے موبیل میں جو سارٹویر کے ذریعے جو ہے وہ اسی کو آئی ایمی جو ہے ہماری ریجسٹرڈ آئی ایم ای اپنے موبیل میں لگا لیتا ہے اور وہ چلاتا رہتا ہے موبیل ہمارا ہوتا ہے ہمارے موبیل کا نمبر ہے اور چلا کوئی اور رہا ہے تو پی ٹی اے والے جو ہیں وہ بھی اپنی جگہ سچے ہیں وہ ہمیں میسج دے دیتے ہیں کہ آپ کا جو آئی ایم ای ہے وہ کلون ہے کلون کا مطلب ہے کہ یا تو جالی ہے یا اس کو کاپی کیا گیا ہے تو ایک آئی ایم ای پہ دو موبیل کیسے چل سکتے ہیں چونکہ آج کل بڑی سختی ہے ٹیکس وغیرہ کی تو اس طرح یہ میسج آ جاتے ہیں باللہل یہ ایک لمبی کہانی ہے اس کے چکر میں پڑھیں گے تو پھر بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی کون کرتا ہے کیسے کرتا ہے ہم مجھے اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے محضر آپ کو بتانا ہے کہ آپ نے یہ حل کیسے کرنا ہے ناظرین اس کے دو طریقے ہیں دو طریقے سے آپ کر سکتے ہیں پہلی چیز آپ موبیل آپ کے ہاتھ میں ہے اگر آپ کو موبیل چل رہا ہے یعنی اس کا نیٹ وغیرہ چل رہا ہے آئی ایمی ابھی بلاک نہیں ہوئی تو اس سے بھی آپ جا سکتے ہیں اپنے کروم میں چلے جائیں طریقہ بالکل سیم ہے موبیل سے کروم میں موبیل کا ذریعہ سے آپ کروم میں جائیں یا آپ پی سی کے دھرو جائیں تو دونوں طریقے سے آپ کو جانا کروم میں ہی ہے یہ جو آپ سوتی ہے نا پی ٹی اے کی اس سے یہ کام نہیں چلے گا آپ کو کروم میں جانا پڑے گا کروم میں کیسے جائیں گے کیسے شکایت کریں گے یہ پریشانی ہے بہت بڑی پریشانی ہے کہ ہمارا تیس چالیس پچاس جار ساتر ہزار روپے کا موبیل ہے اور وہ جو ہے بند ہو جائے ہم نے ٹیکس بھی دیا ہوا ہے خریدہ بھی ہم نے پاکستان سے ہے یہ اگر بہر سے لائے ہیں تو ہم نے اس کا ٹیکس بھی پی کر دیا ہے پھر بھی ہماری آئی ایمی جو ہے وہ کلن کیسے ہو گئی تو موبیل اس پریشانی سے بچنے کے لیے یہ میں نے ویڈیو بنایا ہے یہ اور بھی بہت ساری ویڈیو پڑی ہے لیکن ہر بندہ اپنے اپنے انداز سے ویڈیو بناتا ہے میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو آپ کو اے ٹو زیڈ سمجھا دوں کہ یہ آپ نے کیسے اس کو اس مسئلے کو کیسے دور کرنا ہے میں نے کہا جیسے اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو یہ آپ کام خود بھی کر سکتے ہیں اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو یا تو کسی اپنے پڑھے لکھے دوست سے یہ کام کر رہا لیں یا پھر شاپ پہ چلے جائیں کوئی سو دو سو چار سو پانچ سو جیسے ہی کسی کا تکہ لگتا ہے وہ آپ کا کام کر دے گا یہ پانچ دس منٹ کا بیس منٹ کا کام ہے کوئی طرح بڑا لمبا ٹائم نہیں لگتا تو آپ کا یہ موبیل بند ہونے سے بڑھ جائے گا جیسے میں نے کہا ہے کہ چھے چھے مہینے سے بھی لوگ موبیل بند پڑے ہوئے اور وہ لوگ لے کے آتے ہیں کہ ہمارے موبیل میں یہ مسئلہ ہو گیا ہے تو یہ آسان سا حال ہے یہ کھل جاتے ہیں موبیل یہ بند نہیں ہوتے یہاں تو لکھا ہوگا ہے کہ سات دن کے اندر اندر آپ تصدیق کے لیے مطلوبہ معلومات ہمیں فرہم کرنے اگر یہ معلومات آپ نے فرہم نہ کی تو آپ کا آئی ایم ای آئی بلاگ ہو جائے گا اور بلاگ ہو بھی جاتا ہے بلاگ کر بھی دیا جاتا ہے اگر سات دن سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے تین دن میں چار دن میں کھل جائے گا ویسے یہ زیادہ سے زیادہ ارسٹالیس گھنٹے میں کھل جاتا ہے اگر کوئی درمیان میں چھوٹیاں آ جائیں تو پھر تین چار دن لگ جاتے ہیں بہرحال کھل جاتا ہے موبیل دو دن بعد چار دن بعد ہفتے بعد آپ کا موبیل کھل جائے گا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اگر آپ یہی طریقہ اڈاب کریں گے یہی طریقہ اپنائیں گے تو آپ کا موبیل یقینی بات ہے کھل جائے گا آگے میں آپ کو لے چلتا ہوں پی سی کی سکرین پر جو کہ میں پی سی پہ بیٹھا ہوں یہاں کام کرنا تھوڑا سا آسان ہے تو پی سی پہ جو ہے میں لے چلتا ہوں کہ آپ کو کیسے آپ نے موبیل اپنے کو دوبارہ سے شکایت کرنی ہے اور ریجسٹر کروانا ہے ریجسٹر آلیڈی ہے یہ کسی نے دو نمبری کی ہے اور ہمیں اس کی سزا مل رہی ہے دو چار دن کے لیے پریشانی ہوئی ہے سال چھے میں نکلی ہوئی ہے تو اس کا حل موجود ہے آپ سیدھے جائیں اپنے موبیل میں یا پی سی سے کروم پہ چلے جائیں گے کیسے جائیں گے یہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں تو اس سے پہلے تھوڑی سی آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تو ناظرین میں آگیا ہوں اپنے پی سی کی سکرین پر اور میں نے کروم کھول لیا ہے آپ موبیل میں بھی کھول سکتے ہیں یہاں اس پہ جانے کے لئے طریقہ تو ایک ہی ہے لیکن اگر آپ لنک جو ڈسکرپشن میں دی ہوئی ہے اگر آپ اس سے کھولیں گے تو ڈریکٹلی یہ کھول جائے گا اگر آپ یہاں پی ٹی اے کمپلینٹ بھی لکھ سکتے ہیں پی ٹی اے کمپلینٹ آپ یہاں جیسے لکھا ہوا ہے پہلے میں نے کھولا ہے یہ اس کی وہ لنک سے جو میں آیا ہوں یہاں میں پی ٹی اے کمپلینٹ کھول دیتا ہوں اگر آپ کی وہ سمجھ میں نہ آئے تو اس طریقے سے بھی آپ یہاں سے جا سکتے ہیں یہ ایک نیا پیٹ کھول گیا ہے کروم کا تو یہاں آپ ریجسٹرڈ کمپلینٹ پی ٹی اے ریجسٹرڈ کمپلینٹ پی ٹی اے سی ایم ایس اس پہ آپ کلک کریں گے تب بھی آپ اسی پیٹ پہ آ جائیں گے اگر آپ ڈسکرپشن سے آنا چاہتے ہیں تو یہاں آپ ڈسکرپشن سے بھی آ سکتے ہیں اور یہاں میں نے اس کی جو ہے ساری میں کاپی کرتا ہوں کاپی کر کے جو ہے وہ یہاں پیسٹ کروں گا تب بھی یہ ڈائریکٹ مجھے وہاں لے جائے گا ٹھیک ہے دونوں طریقے سے میں اپنی اس پہ آ چکا ہوں لہذا میں ایک بند کر دیتا ہوں یہ جو پہلے پہلے پیج کھلا ہے اس کو آپ نے بالکل نہیں چھیڑنا آپ چھیڑ بھی نہیں سکتے اس میں کسی طرح کی آپ رد و بدل نہیں کر سکتے لہذا اسے یہ آپ کے لئے ایک نوٹس ہے اور اس پہ اس کو آپ بند کر دیں گے ہمارے کسی کام کا نہیں ہے آگے ایک نیا پیج کھلا ہے یہاں دو خانے ہیں یہ خانہ ویسے ہی رہنے جینا ہے آگے ہم نے جو ہے نہ وہ کام کرنا ہے پہلا جو خانہ ہے آپ نے اسے پر کرنا ہے اس میں ہم بعد میں آئیں گے کمپلینٹ انفارمیشن یہاں آپ اپنے نام لکھیں گے میں پہلے لکھ دیتا ہوں پھر آگے میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ میں نے کالم جو ہے یہ پر کر لیا ہے یہاں میں نے اپنے نام لکھ دیا ہے بزرگہ فاری آگے سی این ای سی نمبر ہے جو آپ کا ہو ایک بات یہاں ذہن میں رکھیں جو موبائل آپ جو سم استعمال کر رہے ہیں اپنے موبائل میں جس کے نام پہ ہے لازمی نہیں جو سم اپنے استعمال میں ہے وہ میرے نام پہ ہو میرے کسی بیٹے کے نام پہ ہو سکتی ہے میرے بھائی کے نام پہ ہو سکتی ہے میرے والد کے نام پہ ہو سکتی ہے والدہ کے نام پہ ہو سکتی ہے بین کے نام پہ ہو سکتی ہے یا کوئی اور ریلیٹڈ کوئی ہمارا جو رشتہ دار ہے اس کے نام سے ہو سکتی ہے جس کے نام پہ یہ سیم ہو اس کا آئی ڈی کارڈ نمبر دینا ہے اسی کا نام دینا ہے یہ غلطی نہیں کرنی ورنہ آپ کو بڑا مسئلہ درپیش ہو سکتا ہے پھر آپ کو پاپڑ بیلنے پڑیں گے تو یہ بالکل معلومات جو ہے اپنے متعلق جو یہ ہماری پرسنل انفارمیشن ہیں یہ بالکل ہنڈر پرسنل دینی ہے جی میل بھی ٹھیک لکھنا ہے جی میل چاہے کسی کا بھی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پرتا چونکہ جی میل میں وہ معلومات نہیں ہوتی وہ گہرائی تک نہیں جاتے تو جی میل چونکہ میل آئے گی آپ کو آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کی جو کمپلین ہے وہ ریجسٹر ہو گئی ہے وہ میل کریں گے آپ کو میسج نہیں کریں گے موبیل تو آپ کا بند ہے آلڈی یا بند ہونے والا ہے لہذا وہ آپ کو میسج اب نہیں کریں گے آپ کو وہ میل کریں گے جو میل ہے وہ آپ نے ٹھیک دینی ہے چونکہ ساری معلومات آپ کو میل سے ہی ملے گی دوسری نمبر پہ ہے جس زلے سے آپ رہنے والے ہیں اس زلے کا نام لکھنا ہے شہر کا مطلب ہے سلیکسٹی جس شہر سے ہیں میں چونکہ لاہور کا نہیں ہوں میں فیک ہیں یہ چیزیں یہ میں جسٹ آپ کو سمجھانے کے لیے ایسا کر رہا ہوں ورنہ یہ نام میں لاہور کا رہنے والا ہوں نہ یہ میرے گھر کا کوئی پتہ ہے یہ میں نے جسٹ آپ کو سمجھایا ہے آگے ہے پوسٹل ایڈریس جو آپ کے ایڈی کارڈ پہ یعنی شناختی کارڈ پہ جو پتہ لکھا ہوا ہے وہ آپ نے لکھنا ہے کوئی غلط پتہ آپ نہیں لکھنا چونکہ جب آپ کا شناختی کارڈ وہ چیک کریں گے تو آپ کے شناختی کارڈ پتہ اور ہوگا یہاں پتہ اور ہوگا تو سارے کا سارا معاملہ بگڑ جائے گا آپ خود ہی اپنے کام کو کلون کر رہے ہیں خراب کر رہے ہیں لہٰذا یہاں معلومات ہنڈرد پرسنٹ آپ نے درست دینی ہے کوئی غلط معلومات آپ نے نہیں دینی اگلا جو کالم ہے دو نمبر کمپلینٹ ڈیٹیل جو ہے یہاں ہمارے پاس چار اپشن ہیں آپ نے پہلے کو چھوڑ دینا ہے اور دوسرے پہ آپ نے آ جانا ہے جہاں لکھا ہوا ہے دی آئی آر بی ایس ریلیٹڈ کمپلینٹ اس کو آپ نے کلچ چیک لگا دینا ہے تو یہاں آپ کی معلومات جو ہے نا ویسے کی ویسے رہیں گی یہاں آپ نے کس طرح کی معلومات دینی ہے تو کمپلینٹ نیچر ہماری کیا ہے یہاں جو تیر کا نشان ہے اس پہ ہم کلک کریں گے یا آپ اگر آئیں تو یہاں ایک چھوٹا سا نشان بنا ہوا ہے تیر کا آپ یہاں کلک کریں گے تو آپ کے پاس مختلف طرح کے مختلف قسم کے جو ہے نا وہ شکایات آئی ہوئی ہیں کہ کس طرح کی آپ شکایات دینا چاہتے ہیں تو یہاں میں نے دینی ہے نون کمپلینٹ آئی ایم ای آئی کیونکہ میری جو میرے پاس جو میسیج آیا ہے وہ یہی آیا ہے کہ آپ کا جو آئی ایم ای ہے وہ نون کمپلینٹ یہ ہے لہٰذا آپ ہمیں کچھ معلومات فراہم کریں اگر آپ کر دیں گے تو آپ کا موبیل جو ہے وہ کھول دیں گے کبھی بھی آپ کا موبیل بند نہیں ہوگا یہ ایک بات اور بھی ذہن میں رکھ لیں یہ لازمی نہیں کہ ایک ہی دفعہ آپ کے پاس آئے گا اور اس کے بعد لائف ٹیم کبھی نہیں آئے گا یہ بہت اپر دو دو تین تین مرتبہ بھی آ جاتا ہے میرے پاس ایسے کیس بھی آئے ہیں میرے اپنے ساتھ ہوا ہے میرا موبیل خاصہ کسلی ہے یہ موبیل جس کی میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ تو سستہ موبیل ہے لیکن میرا ذاتی موبیل ہے وہ بہت مہنگا ہے میرے پاس دو دفعہ وہ کمپلینٹ آ چکی ہے میں میرا دو دون دفعہ موبیل جو ہے وہ ایک دہا بند ہو گیا میں نے میسج پر توجہ نہیں دی اور دوبارہ کھل گیا یہ بھی پریشانی نہ ہو آپ کو کہ چیز چھ مینے گزر گئے ہیں سال گزر گیا ہے تب بھی آپ کا کھل جائے گا تو نون کمپلینٹ پہ ہم نے کلک کرنا ہے تو یہاں آگے جا کے ہمیں کچھ معلومات جو ہے نا ان کو چاہیے یہ پہلی جو تھی وہ ہم نے دے دی ہے اس کو کہ ہم نے نون کمپلینٹ آپ کو جو ہے نا شکاہ درد کرانی ہے دوسری نمبر پہ ہے آپ کو جتنے بھی موبیل جو ہیں جو سپورٹ کرتا ہے دو ہیں ایک ہے دنے موبیل دو ہوتے ہیں چھوٹے موبیل میں چار پانچ آئی ایمی جو ہے وہ ساری سیمیں ڈلتی ہیں کتنی سیم آپ کے موبیل میں ڈلتی ہیں جو میرے پاس موبیل ہے اس میں دو سیمیں ڈلتی ہیں لہٰذا میں دو سیمیں ڈلتی ہیں تو آگے وہ پھر مجھ سے مانگ رہا ہے کہ یہ آئی ایمی ہمیں دیں جو آپ کے موبیل میں ہیں آئی ایمی کیسے نکلے گی سٹار ہیش آگے ہر بندے کو پتا ہے کہ یہ ہم نے آئی ایمی کیسے نکل آنی ہے آپ خود کر رہے ہیں تب بھی آپ کو پتا ہے اگر آپ کسی شاتکی پر کے پاس دکاندار کے پاس گئے ہیں وہ خود ہی نکال لے گا تو یہاں ہم نے دونوں جو ہے آئی ایمی اس میں دینی ہے میں دونوں آئی ایمی دے کے دیتا ہوں اس میں یہ جو میں نے پہلے بتایا ہے جو میں نے ایڈرس دیا یہ بھی فیک ہے اور آئی ایمی بھی فیک کوئی نمبر میں نے نہیں دیا اس میں آئی ایمی بھی میں نے کوئی نہیں دی کیونکہ میں خود اپنی آئی ایمی کسی کو نہیں دینا چاہتا لہٰذا یہاں میں نے صرف زیرہ زیرہ سے ہی کام چلایا ہے یہاں میں نے یہ جو آئی ایمی کی معلومات تھیں وہ میں نے اسے دے دی ہیں اب آبے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا مانگ رہا ہے ہم سے یہ مانگ رہا ہے کہ موبائل کا برانڈ کون سا ہے کون سا موبائل ہے سامسنگ ہے یا آپ کے پاس ویوو ہے ریوو ہے انفینکس ہے ہواوے کا ہے ال جی ہے سونی ہے جو بھی ہے آپ نے وہی لکھنا ہے میرے پاس سامسنگ کا موبائل ہے لہٰذا میں نے یہاں سامسنگ لکھا ہے آدھے سیریل نمبر ہے یہ سیریل نمبر آپ کو کہاں سے ملے گا تو سیریل نمبر جو ہے آپ کو آپ اپنے موبائل فون کی اباوت میں جائیں گے تو وہاں سے آپ کو یہ سیریل نمبر مل جائے گا اور آپ سیریل نمبر دبے بھی درد ہوتا ہے اور آپ کو موبائل کے اندر سے بھی مل جائے گا تو یہاں میں کوئی بھی ایک سیریل نمبر بھی لکھ دیتا ہوں یہاں میں نے اس کا سیریل نمبر بھی دے دیا ہے اس کے بعد میرے پاس یہ مادل ہے وہ 32 ہے 32 ہے آگے نیچے ہے کلر کلر اس کا بلیک ہے میں نے اس پر بلیک لکھ دیا ہے آگے جو اس کی ریکوائرمنٹ ہیں وہ کچھ اور طرح کی ہے یہاں آپ دیکھیں گے کہ مس آئی ایس ڈی این یہاں ذہن میں رہے کہ پہلے نمبر پہ اپنے نمبر دینا ہے موبائل نمبر یہاں دینا ہے آپ نے مس آئی ایس ڈی این سیم نمبر سے مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہاں یہاں نشان بھی دیا ہوا ہے اس نے 03 چونکہ ہمارے پاکستان میں جتنے بھی موبائل کی یہ کیریئر ہے جائز ہے یا دو بھی ہے سارے 03 سے شروع ہوتے ہیں لہذا اس نے 03 سیمپل بھی دیا ہوا ہے تو آپ نے یہاں کم از کم پانچ نمبر لکھنے ہیں ایک تو پہلا نمبر تو وہ لکھنا ہے جس تو آپ سیم استعمال کر رہے ہیں اس کے علاوہ اگر دو سیم والا موبائل ہے تو آپ ظاہرہ دو سیمیں استعمال کرتے ہیں پہلے نمبر پہ آپ دو سیمیں دے دیں اس کے بعد تین نمبر آپ نے اور بھی دینے ہیں پانچ نمبر دینے ہیں تاکہ اگر آپ یہ سیم نہ چلانا چاہیں کوئی دوسری سیم چلانا چاہیں تو آپ کا پانچ سیموں پہ جہاں آپ کا موبائل ریجسٹرڈ ہونا چاہیے ایک بات یہاں بتاتا چلوں کہ یہ جو نمبروں کے ریجسٹرشن ہے یہ کچھ دن چلتی ہے اس کے بعد آپ جو چاہے نمبر چلا دیں آپ کے چلتے رہیں گے میں آپ ابھی نمبر دیتا ہے یہاں میں نے چار نمبر دے دی ہیں آپ نے جب نمبر دینے ہیں تو یہاں ایڈ پہ نیچے ایڈ کا بطن آ جائے گا یہ بڑھتے جا رہے ہیں ایڈ تو آپ جو ہے نا یہاں پہ نمبر جو ہے وہ دیتے جائیں گے یہاں ایک بات مجھے ذہن میں نہیں آئی کہ کیریئر کونسا ہے یو فون ہے جیز ہے جو پہلے نمبر دیا ہے وہ میں نے جیز کا دیا ہے اس کے بعد جو تیسرا نمبر ہے وہ میں نے جیز وارد کا جیز کا ہی دیا ہے آگے جو میں نے دیا ہے 0 326 وہ بھی جیز وارد کا ہے تو یہاں سارے کے سارے جو ہے وہ جیز وارد کے ہیں ساری 312 جو ہے یہ جو زون کا ہے یہ میں زون کر دوں گا اور اس کے بعد جیز وارد ہے ٹھیک ہے یہاں میں نے سارے لکھ دی ہیں اور اس کے بعد یہ میں نے 300 اور یہ غلط دیا ہے نا اس لئے وہ یہ مجھ سے مانگ رہا ہے کہ یہ ہمیں وہ دے تو میں اسے ریموو کر دیتا ہوں نہیں ریموو نہیں کرتا بالہل ٹھیک ہے سمجھانے کے لئے کافی ہے یہاں میں ایک نمبر اور دے دیتا ہوں ایڈ یہاں میں زون کا نمبر یو فون کا نمبر دے دیتا ہوں تو یہ 11 ڈجٹ میں ہوتا ہے تو یہاں میں نے اسے دے دیا ہے ایک دو تین ایک دو تین چار پانچ یہاں میں نے پانچ نمبر دے دی ہیں اور آپریٹر یہاں میں نے نہیں لکھا ساری آپریٹر جو ہے وہ ہے یو فون کا یہاں میں نے یو فون کا آپریٹر دے دیا ہے یہاں زون کا آپریٹر دے دیا ہے یہاں وارد کا آپریٹر دے دیا ہے اور یہاں بھی میں نے جائز وارد کا آپریٹر دے دیا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے وہ نمبر لکھنے ہیں پہلا نمبر جو ہے ایک باز ہے میرے پہلا نمبر جو ہے پہلے دو نمبر ہے وہ آپ نے وہ لکھنے ہیں جو شناختی کار کا جو نمبر ہے اس پہ ریجسٹرڈ ہونے چاہیے باقی تین نمبر کوئی بھی آپ دیتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آگر لکھتے ہیں کمپلینٹ سمری یہ کوئی لازمی نہیں ہے سمری کیا ہے اس میں میرا نام ابو ذرگفاری ہے تو میرا مینے موبیل پاکستان سے خریدا ہے یہاں میں لیکھ کے آپ کو پھر بتاتا ہوں آپ ناظرین میں نے یہاں اپنی بارے میں اس کمپلینٹ سمری جو ہے اس نے پوچھی ہے مجھ سے تو میں نے یہاں لکھایا السلام علیکم مائی نیم اس ابو ذرگفاری اے بات می موبیل گلیکسی ایتھٹیتو سامسونگ بکس پیک ان ملتان پاکستان یہ ملتان پاکستان سے خریدا تھا ریسنٹ ڈیز اے ریسید اس ایمیس کہ ٹھوئر فون ہے کلون اور دپلکیٹڈ اے ایو ایو افیشل بکس اف می موبیل می موبیل بکس ہے ستمپڈ ویٹی ای اپروڈ سٹکر پیسٹی آن بلک می فون فر آل سمس ورکنگ نیچے نیچے میں نے وہ جو آئی ایمی کے نمبر سے وہ میں نے لکھے ہیں اس کے علاوہ یہاں میں نے سیریل نمبر جو ہے وہ ایک ایسے ہی دے دیا ہے آگے میرا کنٹیکٹ نمبر تھا وہ میں نے بھی ایسے ہی کلون ہی لکھا ہے یہ میرا اپنا کوئی یہاں نمبر آپ دیکھ رہے ہیں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے لہٰذا یہ خانہ میرا ٹھیک سے پر ہو گیا ہے آگے جو ضرورت ہے وہ کہہ رہیں گے جی آئی ایمی اٹیچ فائل یہ کیسے نکلے گی آئی اٹیچمنٹ آئی ایمی یہ کیسے نکلے گی پوری غذا سے پڑھتا ہوں اٹیچمنٹ پلیز اٹیچ آئی ایم ای آئی سکرین شارٹ آفٹر ڈالنگ سٹار ہیش زیرو سکس ہیش یہ ہر بندہ نکال سکتا ہے اس کا آپ شکرین انڈرائیڈ میں یہ نمبر ملا کے آپ کا آئی ایمی سامنے آجائے گا چاہے آپ کے پاس نیٹ وارک ہو جانا ہو یہ لازمی نکل آتا ہے تو یہ کہاں سے نکلے گا میں نے اس کی جو ہے وہ بنا کے رکھی ہوئی ہے یہ میں اس کو دیکھتا ہوں کہ یہ کہاں سے ملے گا یہ میرے پاس اس کا سکرین شارٹ کھڑا ہے یہ میں نے اسے اس میں پیسٹ کر دیا آگے دوسرے نمبر پہ ہے اٹیچمنٹ سیریل نمبر یہ آپ کو اباؤٹ فون سے ملے گا ساری یہ میں نے یہاں غلط دیا ہے یہ میں نے یہاں آئی ایمی دینا تھا اور یہاں میں نے اپنے سیریل نمبر دینا تھا سیریل نمبر آپ کو ابوڈ فون سے ملے گا یہ میں نے اس کا جو ہے نا سیریل نمبر بھی دے دیا ہے اور جو ہے اس کو سیلیکٹ بھی کر دیا ہے آگے ہیں اٹیٹمنٹ ایف اینی بکس سکرین شاک بکس اٹیٹمنٹ ایف اینی اگر آپ کے پاس اس کا بکس ہے تو آپ اس کا بھی فوٹو کھینچ کے یہاں آپ اسے ساتھ لگا دیں یہ میں نے فوٹو رکھا ہوا ہے اس کا یہاں میں نے ساتھ لگا دیا ہے یہ اس کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ پوری ہو گئی ہے جو جو چیز ان کو چاہیے تھی وہ میں نے لکھتی ہے اب آگے ہے کہ آگے میں نے کیا کاروائی کرنی ہے یہاں آپ اس کے ایک کونے میں آئیں گے تو یہاں لکھا ہوا ہے یہاں ترم چاہیئن کنڈیشن ہے اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کو کلک کر لیں تو میں نے یہ پڑھ لی ہے لہٰذا یہاں لکھا ہوا ہے میں نے جو شرائب تھی وہ پڑھ لی ہے سمجھ لیا لہٰذا آدھو ہے وہ مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے مجھے منظور ہے یہاں میں اسے چیک لگا دوں گا اس کے بعد یہاں میں ریجسٹر کمپلینٹ پہ کلک کروں گا تو پھر کچھ دیر کے بعد میرے پاس میرے ای میل پہ ایک میسج آئے گا میں آگے چل کے بتاتا ہوں یہاں چونکہ میرے پاس سارا کچھ جالی ہے لہٰذا میں نے سمجھانے کے لیے ویڈیو بنائی ہے جاست ایک ویڈیو کا مقصد آپ کو سمجھانا ہے یہاں میں نے کوئی بھی معلومات درست نہیں دی سمجھانے کے لیے دی ہے لہذا آپ نے بالکل صحیح معلومات دینی ہے ریجسٹر کمپلینٹ اس پہ آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کی کمپلینٹ جو ہے وہ ریجسٹر ہو جائے گی کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی صرف آپ کو چاہیے ہوگا نیٹ ٹھیک نیٹ چاہیے ہوگا اس کے اچھی سپیڈ ہے یعنی کم از کم ایک دو ایم بی اس کی ڈاؤن لوڈ سپیڈ ہو تو تب یہ ریجسٹر ہوگا اگر کی بھی میں ہے تو یہ ریجسٹر بھی نہیں ہوگا تیز نیٹ چاہیے اس کے علاوہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی امید کرتا ہوں کہ یہاں تک آپ کو سمجھ آگی ہوگی آگے آپ کے ساتھ کیا ہوگا آپ کا کام یہاں ختم ہوگیا آپ پی ٹی اے والوں کا کام ہے یہ کریں گے کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اگر آپ کا موبیل ٹھیک ہے آپ نے پاکستان سے خریدا ہے تب بھی آپ کو یہ کہن ہو جائے گا آپ نے اگر موبیل باہر سے لیا ہے یعنی کہیں سعودیہ سے لائے ہیں دبائی سے لائے ہیں جرمنی سے لائے ہیں کینیڈا امریکہ برطانیہ کسی بھی ملک سے لائے ہیں اور اس کا آپ نے ٹیکس پے کر دیا ہے تو آپ ٹیکس پے کا حوالہ دیں گے اس میں کہ میں نے اس کا ٹیکس پے کر دیا ہے اور یہاں جو بکس لکھا ہوا ہے اگر آپ ٹیکس دیا ہے آپ نے تو یہاں بکس کی جگہ پہ آپ وہ ٹیکس کا حوالہ دیں گے اور یہاں بھی آپ اس میں جو اس نے کمپلینٹ سمری مانگی ہے اس میں بھی آپ ٹیکس کا حوالہ دیں گے کہ میں نے ٹیکس دیا ہے اس میں میں نمبر آتے ہیں کہ کس حوالے سے آپ نے یہاں اس کا ٹیکس کتنا پے کیا ہے کون سا حوالہ ہے جائز کا اصدیہ دیا ہے بینک میں دیا ہے ازی پیسہ تھی دیا ہے یا کوئی اور طریقے سے دیا ہے تو وہ آپ اس میں حوالہ دیں گے تو اس کا جو سکرین شارٹ ہوگا وہ بھی آپ اگر آپ کو پاس رسید ہے بینک سے دیا ہے تو بھی آپ اس میں اٹیج کر دیں اگر آپ نے جائز کیس سے دیا ہے تب بھی سکرین شارٹ جو ہے اس کا لے لیں رکھ لیں اپنے پاس آپ کو ای میل بھی ملے گا اس وقت بھی ای میل مانگتے ہیں ای میل پہ بھی آپ کو میسج آیا ہوگا وہ آپ نے دبے کی جگہ یہ دینا ہے کہ یہ میں نے اس کا ٹیکس جو ہے وہ پے کر دیا ہے آپ کا موبیل اگر چل رہا ہے تو چلتا رہے گا کبھی بیند نہیں ہوگا پھر آپ کے پاس میسج آئے گا کس طرح کا میسج آئے گا میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں جسٹ اپنیس کو ریجسٹر کمپلین کر دینا ہے امید ہے کہ یہاں تک آپ کو سمجھ میں آگے ہوگی کام بھی یہی تک ہے آگے صرف بتاؤں گا کہ وہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کریں گے ناظرین جیسے ہی آپ اپنے موبیل کو ریجسٹر پہ جو میں نے بتایا تھا بتایا ہے کہ اس کی ویب سائٹ سے آپ ریجسٹر کریں گے تو اس کے کچھ دیر بعد آپ کے پاس ایک میسج آ جائے گا جو اس طرح کا ہوگا یہ جی میل پہ آئے گا ایک نالجمنٹ کمپلینٹ ریجسٹرشن کر فرمیشن تو یہاں لکھا ہوا ہے دیئر کسٹومر یور کمپلینٹ ہیز بین سکسیس فولی ریجسٹرڈ ویڈ اس یور ریجسٹرڈ کمپلینٹ تو یور کمپیوٹر ریفرنس نمبر وغیرہ وغیرہ یہاں کچھ اور آپ کے پاس آئے گا یہ بھی میں نے کلون کیا ہوا ہے یہ اس طرح کا آپ کے پاس میسج آئے گا تو آپ تسلیح کر لیں کہ اس کے بعد پھر آپ کے پاس ایک اور میسج بھی آئے گا وہ کس طرح کا ہوگا وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے بعد جو آپ کے پاس جی میل پہ آئے گا یہ پہلا میسج بھی جی میل پہ آئے گا یہ بھی دوسرا میسج بھی جی میل پہ آئے گا یہ دو دن بات بھی آ سکتا ہے تین دن بعد چار دن بعد بہرحال یہ بہتر گھنٹے کے اندر اندر آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا سرطی ہے کہ آپ کا ہفتہ اتوار اس میں شامل نہیں ہوگا تو یہاں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یور کمپلینٹ لاکڈ ویڈ پی ٹی اے پی ٹی اے وغیرہ وغیرہ اگر انہوں نے نمبر دیا ہے آپ کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے حل ہو گیا ہے فیڈ بیک کمپلینٹ سٹیٹس اگر آپ کوئی اور چیز ان کو دینا چاہتے ہیں پھر وہی انہوں نے اپنی ویب سیٹ دی ہے اس پہ اگر آپ چاہیں تو اس کو زیادہ نہیں تو آپ شکریہ کا ہی میسج دے دیں کہ شکریہ کہ میرا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو گیا ہے آگے اپنا نام لکھ دیں لکھ دیں یہاں انہوں نے بھی میرے نام سے ہی یہاں جی میل بھی لکھی ہے اور اس نے میرا نام بھی لکھا ہے اور میرا مسئلہ جو ہے انہوں نے حل کر دیا ہے امید ہے ناظرین یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اسی کے ساتھ یہ بزرگفاری کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات